سوگ دارا ہے سوگ دارا ہے کہ دارا ہم کیا ملت بہت خلاف کیا ارسیزو آپ کو بات ہوگا کہ جب کبھی مجھے سامنے آنے کا موقع ملتا ہے یا میٹی بریٹ کرتا ہوں اور اچھا یہ حصہ اس حصہ تک ہم پہنچتے ہیں تو بچ سے بھی کہتا ہوں کہ یہ بائبل مکردس جو ہے یہ اہد کا صندوق ہے اس طرح گوانے اہد نامہ میں اسرائیلی اہد کے صندوق کو اٹھائے آتے تھے اسی طرح نئے طور کے اندر یہ اہد کا صندوق ہے اور میں آج آپ کے سامنے یہ واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں دو کہ یہ آج کا ہمارا 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 نہیں ہے ہمارا آج کا مان جو ہے وہ اخیر زمانہ اور جرواہے ہیں یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اخیر زمانہ میں جو جرواہے ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے لیکن یہ واقعہ میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پورے روحانی جوز سے بڑھ کر پورے جذبے کے ساتھ جو ہے خداوت کے زدہ کلام کو اپنی زدگیوں کے اندر جگہ دیں سو پہلا سیمول اس کا چوتھا باب ہے جی اور اس کی پانچ بھی آیت کے اندر اس طرح سے دکھا ہے پہلا سیمول چوتھا باب اور اس کی پانچ بھی آیت میں اس طرح سے دکھا ہے اور جب خداوت کے اہد کا صدوق لشکر گاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکار نے لگے کہ زمین بھونچ اٹھی ٹھیک ہے دیکھ لشکر گاہ کے اندر جو ہے جب یہ اہد کا صدوق آیا ہے تو تمام اسرائیلی جو ہے اس زور سے للکار نے لگے کیونکہ آواز سن کر زمین جو ہے وہ بھونچنے لگے اور اس سے پہلے اگر چند آیات ہم دیکھیں تو اسرائیلی جو ہے وہ دشمن کے سامنے شکست دکھا رہے ہیں اور جو ہے وہ ان کے سامنے سے باغ رہے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم دیکھیں تو وہ جو ہے وہ شکست دی کھاتے ہوئے میں ندر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جوش بھی ہے جذبہ بھی ہے اہد کا صدوق بھی ان کے درمیان موجود ہے لیکن ان کا رابطہ ان کا کنیکشن خدا کے ساتھ اتنا مضبوط نہیں ہے سو یہ واقعہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جب خدا نے آپ کو اپنی حضوری میں بولایا ہے اور یہ قاس وقت ہے یہ کلام جو سنچے بہتیوں سے زیادہ قیمتی ہے جو ہیریں چاندی سونس سے زیادہ قیمتی ہے اس کلام کے ایک ایک لفظ پر بہن کھیچی ہے یہ جگہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ جگہ پر جو میں کلام سنانے والے تقدین ہو سکتے ہیں کبھی پاسٹر صاحب کبھی میں کبھی کوئی آئیڈر لیکن خداوت کا موت پر کلام جو ہے وہ اللہ تقدین ہے سنانے والے تقدین ہو سکتے ہیں لیکن یہ کلام حضرت سے عمد تک اللہ تقدین سپورے بہت جیسات آج جو ہے ہم خدا کے مکدرس کلام کو سنیں گے آئیے میرے ساتھ کھولئے نئے اہدنامہ میں سے مکدرس پترس کا دوسرا عام خط ہے جی نئے اہدنامہ میں سے مکدرس پترس کا دوسرا عام خط اس کا تیسرا باب ہے اور اس کی تیسری ہی آیت سے ہم خداوت کے سنتہ کلام کو دیکھیں گے اور خداوت کے موت پر کلام اس طرح سے دکھا ہے اور یہ پہلے جان لو کہ اخیل دنوں میں ایسے ہنسی تھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا بوادہ کہاں گیا قدامت کے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برگت ہو تشریف بکھئے سوزیدو قدامت کے مکدرس کلام میں سے ہم نے دیکھا ہے پھجرس رسول کا دوسرا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی تیسری ہی آیت سے ہم نے دیکھا ہے اور اس کی چوتھی آیت میں دکھا ہے کہ اس کے آنے کا بوادہ کہاں گیا کس کے آنے کا بوادہ یسو کے آنے کا بوادہ کہاں گیا ٹھیک اور ایک دین بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کے آنے کا بوادہ کہاں گیا لوگ کہتے ہیں کہ وہ بادلوں پہ آنے والا کہاں گیا سو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ اقیل زمانہ اور اس کے اندر جو چرواہوں کا کردار ہے اس کے بارے میں ہم آج کی صبح دیکھے گے سو اخیر دنوں اخیر دنوں میں ایسا مسیح ٹھیکٹا کرنے والے آئیں اخیر دن کون سے ہے یسو مسیح کی پہلی آمد اور اس کے بعد اس کی دوسری آمد سے پہلے کا جو وقت ہے اسے اخیر زمانہ کہا جا کردار ہے اور یہی کوئی زمانہ ہے جس کے در ہم رہ رہے ہیں لیکن چہوہے آج جو ہیں وہ اس حقیقت کو بھول چکے ہیں اور خدا کا کلام میں کہتا ہے کہ انہوں نے اس سے پچھلے بار میں ہم پڑے دوسرے پتت کے دوسرے بار میں تو وہاں پر جھوٹے دگیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے جنہوں نے خدا کے کلام کے در امیزش پیدا کر دی ہے اور جو خیسیاں کو گمراہ کر رہے ہیں اور یشن کی دوسری آمد کے بارے میں وہ اندرین نظریات پہنائی ہوئے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس کے آنے کا بارہ کہاں گیا وہ جس نے بعد لوگ پہ آنا تھا وہ کہاں گیا اس سے آگے ہم پڑے تو لکھا ہے کہ جب اسے باپ پر دست ہوئے ہیں دنیا کے نظام ایسے ہی چل رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جس طرح پہلے شاتری بیا جس طرح گم دکھ سب کچھ پہلے چل رہا تھا آج بھی اسی طرح سے ہر ایک چیز جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن وہ کمراہ کر رہے ہیں میرے زیزو آج جو بائبل کے تاربیرم ہے جو دنیا کے حالات پر اور رکھتے ہیں نظر رکھتے ہیں جو اخبالوں پر نظر رہتے ہیں دنیا تیسری چنگ کے دہانے پر آگڑی یکرین جسے یورپ کے لئے روٹی کی ڈوکنی دکھا جاتا ہے آج اس کے اندر چنگ کے حالات ہیں اور کسی بھی وقت کسی بھی وقت نرسیدہ کھنکا جا سکتا ہے وہ چنگ شروع ہو جائے گی اور کہا جاتا ہے کہ وہ اگر چنگ شروع ہوتی ہے کیونکہ یورپ کی جو زیادہ خوراک ہے وہ یکرین سے جاتا ہے جو گندم کو گائے جاتی ہے وہی یورپ کی ممالک کے اندر جاتا ہے سو اگر یہ چنگ شروع ہوتی ہے اور جو موسریل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رشیہ اگر اٹیر کرتا ہے تو وہ یکرین کے پورے ذریعی ٹانچن کو دبا کر دیں اور اس کا مقصد افلاس کی دبین ندوں کی دبین زرار کی دبین اور دنیا کے اندر بھوک اور افلاس کا مندل ہے مددی چوبیس میں باپ کے ادر خدا ہوں یہ سورسی آخری زمانہ کے بالے میں جو پیشن کو یہاں کرتے ہیں تو یہ لکھا ہے کہ دنیا کے اندر افلاس اور بھوک اور تکلیف کا عالم بروا تو دنیا اب اس طرف پھڑ رہی ہے اور کہا رہا ہے کہ چند ہی لفعہ باقی ہیں اگر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی پیسٹا نہیں ہوتا تو یہ جنگ شروع ہے سو عزیزو ہم اخیر زمانہ میں کھڑے ہیں ہم اس زمانہ میں کھڑے ہیں جب یسو اپنے وعدہ کے مطابق بہت لوگوں پر آنے والد اور وہ ہم سب کو اپنے سال لے کر جائے گا اس سے پہلے کہ ہم چروانوں کے بارے میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم پرانے اہد نامہ میں سے پہلے دیکھیں چروہہ کو دیکھیں گے اور پھر اس کے پیشوں کو دیکھیں گے اور پھر ہم خدا من یسو کو بلدورے چروہہ دیکھیں گے اور پھر ان لوگوں کی زدنیوں کو دیکھیں گے جب وہ خدا من یسو ہمارے لئے چروہہ اقرر کر دی گئے سو کر سال کھولئے قرآن اہد نامہ میں سے خروج کی قدار قرآن اہد نامہ میں سے اس کا پتیس ماں باب ہے اور اس کی پہلی آیت سے ہم خدا منت کے زدہ قرآن کو دیکھیں گے اور خدا منت کے بہت بہت قرآن نے اس طرح سے لکھا ہے اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اتھرنے میں دیر لگائی تو وہ خارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لئے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملکہ مستر سے نکال کر لائے کیا ہو گیا مقدس موسیٰ قوم پر ایک اسرائیل کا چرواہہ بے شروع ہے جو سے مستر کی غلامی سے نکال کر اس ملک یعنی ملک کے کنان کے اندر جس ملک کے اندر دودھ اور شہر کی نہرے پیٹی ہے لے کر اور جانے کے لئے خدا نے اسے مقرر کیا ہے اگر دروش ہی کتاب کے شروع میں پڑھے تو ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ خدا جو ہے وہ جو موسیٰ پر ظاہر ہوتے ہیں اور وہ موسیٰ کو آواز دیکھر کہتے ہیں کہ میں نے اس بڑے زلط کو دیکھا ہے جو قوم بلین اسرائیل کے اوپر ہو رہا ہے اور وہ کس طرح مسترین کی غلامی کے اندر زدگی گزار رہے ہیں اور ان کے آب و نالہ انتقرانہ میرے آسمان تک پہنچا ہے اور اب میں اپنے آسمان تو چھوڑ کر کچھ اترایا ہوں تاکہ اپنے لوگوں کو جو ہے میں اس غلامی کے در سے چھوڑا کر اس مزر مقصود تک اس ملک تک پہنچاؤں جہاں دور اور شہر پیدا ہے جہاں رابط اور زدگی کی باتیں ہوتی ہیں جہاں غلامی سے آزادی کی باتیں ہوتی ہیں اور پھر میں انہیں دوبارہ جب ہی مستیوں کے ہاتھ میں غلام ہوتا ہوا نہیں دیکھو گا کیونکہ یہ میرے ملکہ دست قوم ہے دنیا کی قوموں میں سے میں نے اسرائیل کو چنا ہے کہ یہ میرا پیلوٹا ہو یہ قوموں کا سربراہ ہو اور قومیں اس کے وسیرہ سے مدربت پہنچاؤں سو خدا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آسمان کو چھوڑ کر اپنے در آیا ہوں تاکہ میں اپنے لوگوں کو غلامی کے گر سے نکھا رہا ہوں موسیٰ خدا کی بات کو مانتا اور اس قوم کو لیڈ کرنے کے لئے اتحارہ بات وہ چنواہہ بننے کے لئے اتحارہ بات وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے پیشک شروع میں وہ قوموں کو بہت سے باتیں کہتا ہے بہت سے بہاریں پیش کرتا ہے لیکن آخر کار وہ تیار ہو جاتا ہے وہ مصنیوں کی غلامی سے اپنے لوگوں کو نکھالنے کے لئے تیار ہوتا ہے اور جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا بھائی حروض جو ہے وہ اس کے ساتھ ربیو کرن کیا لیتا ہے خدا موسیٰ کو یہ تاکر دے دیتا ہے کہ تو خدا ہوگا اور حروض جو ہے وہ تیرا نبی ہوگا جو کچھ تو سے کہے گا یہ جا کر فراہن کو کہہ دے گا تو یہ دونوں بھائی ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہمیں نظر آتے تھے لیکن چروہا کس کو مکرم کیا جاتا ہے موسیٰ کو کس کو مکرم کیا جاتا ہے موسیٰ کو موسیٰ کو چروہا خدا نے مکرم کیا ہے حرون اس کے ساتھ ساتھ ہے ہر ایک چیز پر حرون کی بھی نظر ہے حرون ہر چیز کو دیکھ رہا ہے سو جب یہ مصر صریعتیں ایک وقت آتا ہے خدا جو ہے وہ موسیٰ کو اپنے پاس بہار پر لاتا ہے اور چالیس دن اور چالیس راتوں کے لئے موسیٰ جو ہے وہ خدا کے پاس آتا ہے تاکہ خدا جو ہے اسے شریعت دے سکے خدا اسے ایک کام دے سکے اور یہ چالیس دن اور چالیس راتیں وہ وقت ہے جب دو دوست یعنی موسیٰ اور خدا آپ اس میں بات چیز کرتے ہیں رات دے ہو یہ آپ اس میں بات کرتے ہیں اور یہ وہی وقت ہے جب بدایشی کتاب کے بارے میں اور یہ ساری پانچ خدا میں جو موسیٰ نے لگی ہیں موسیٰ خدا سے دریان دلتا ہے یہ وقت ہے جب موسیٰ خدا سے پوچھتا ہے کہ خدا اندر تم نے زمین کیسے بنائی تھی اور پھر خدا اسے بتاتا ہے اور موسیٰ جو ہے اور بدایشی کتاب کے اندر وہ ساری باتیں قدم قد کر دیتا ہے جب وہاں پر موسیٰ موجود ہے خدا کے اندر بات چھن چل رہی ہے یشوا اس کے ساتھ ہے لیکن آگے اگر ہم پڑھیں تو جب موسیٰ پہاڑ کے اوپر جاتا ہے تو وہ حرون کو اسکونسیپلٹی دیکھتے ہیں وہ حرون سے ایک 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 جاتا ہے کہ تُو اب ان بیڑوں کی لگے والی کرتا ہے اگر کسی کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو وہ تیرے پاس آئیں گے اور تُو جو ہے اُن کا مقدمہ حل کر دینا کیونکہ میں اوپر خدا کے پاس جاتا ہوں اور مجھے وہاں پر وقت لگے گا لیکن تُو تب تب میری اس قوم کا خیال رکھے گا اب کب وہ خدا کے ساتھ باتوں میں مصروف ہیں تو نیچے قوم پریس آئی جو اُن کا نیا لیڈر نیا چواہا ہے اسے دبا لیتی گا اسے کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ جو ہمیں مصر سے نکال کر لیا وہ موسیٰ جس کے کیلے پر خدا نے بہرین قلزم کو دوئی سے کر دیا ہے وہ موسیٰ جس کے کیلے پر وہ مصریوں میں پیلوٹوں کو مانا گیا ہے وہ موسیٰ ہم نہیں جانتے سے وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے ہم اسے بطورے چرواہ نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے ہم اس بہت کو ماننے سنکار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مصر سے نکال کر لیا کہتے ہیں کہ تُو ہمیں نیا تھی تا تُو ہمیں ایک نیا لیٹر بنانے جس کے پیچھے پیچھے ہم چلے اور آگے چلتے جائیں اور ہرمون جو چرواہی کا دھر نہیں رہتا وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے لٹکیوں لٹکوں بیوار چتنا سونا ہے وہ سارا سونا لے کر میرے پاس آجی دوسری کہا ہرمون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بانیاں ہیں کو اتار کر میرے پاس لے آؤ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بانیاں اتار اتار کر ان کو ہرمون کے پاس لے آئے اور اس نے ان کو ان کے ٹھیک کی تب وہ کہنے لگے اے اسرائین یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لائے سونے تو انہوں نے اتنا دیوتا اتنے بڑے بڑے کام دیکھنے کے بعد خدا کی اتنی بڑی بڑی خوبیاں دیکھنے کے بعد خدا کی اس بڑی شفت کو دیکھنے کے بعد خدا کی اس بڑے درد کو دیکھنے کے بعد اس درد کو جس نے خدا کو مجبور کر دیا کہ وہ اس آم کو چھوڑ کر زمین پھل کر آئے اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بھول گئے کہتے نہیں یہ بچھڑا ہمارا کی ہوتا ہے یہ ہمیں مصر کی بھولانی سے نکالی پھٹا گئے اور بہت چھوڑا کی ہو لے گئے ایک چھوڑا کو نکال کے یہاں تک اس نے ملچایا ہے ان کے لئے کام لینے کے لئے ان کے لئے بہت ترزدگی کی حصول وہ آسمان ترزدیا وہ بہار کی بنیا وہ خدا کی نمبرو گیا ہے ایک دوسرا چراحہ جو مکرن بتا جس کا پیش رو ہے جس کو مکرن بتے جاتا ہے وہ بھی اس چیز کو خدا بتا کہتا ہے کہ وہ لوگ پیچھے چھوڑتا ہے پیتھری قوم کے لوگ ہیں کہ آپ نے قلاب سرکشی کرنے لگے ہیں انہوں نے اس پچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور انہوں نے مجھے بطور خدا مجھے برکت کر دیا ہے اور فرق آپ نے دیکھنا ہے اور جی آپ یاد رکھیں گے تو اگر ہم کسو پسید کی ضدگی کے بارے میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ سے محسان ہی ہیں ایک چرواحہ نکال کرنایا ہے اچھی ضدگی بزارنے کیلئے پہاڑ کی فرقدا سے شریعت لینے کیلئے گیا ہے اور دوسرا چرواحہ جس میں قرار کیا گیا ہے وہ زمین کے اوپر اپنے لوگوں کے اندر موجود ہے لیکن یہ بڑا ٹاپ ٹرومائسی کی چرواحہ ہے اس نے اپنی ضدگی بچانے کے لئے لوگوں کو برسن ہونے سے بچانے کے لئے اس نے اپنے اصولوں پر سمجھتا کر دیا اب خدا پہلے چرواحے سے بخوا دی اسے یہ کہتا ہے کہ جا جا کے دیکھتے لئے انہوں نے کیا کرتے ہیں ساتھ میں آتھ لکھا ہے کہ قرآن نے موسیٰ کو کہا کہ لیچے جا کیا کہ تیرے لوگ جن کو تک بل کے بسر سے نکال جایا پھر گئے ہیں اس راستے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں تائم بھی نے بھی آیا بہت جلد پھر گئے ہیں انہوں نے اپنے ڈالا ہوا پچھلا بنایا اسے بھوچا اور اس کے لئے قربان نے چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اسرائیل یہ دھرامت یہ ہوتا ہے جو تجھ کو بل کے بسر سے نکال جبلایا اور خدا پہلے نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے اس لئے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا بسم کو پر بڑھ کے اور میں ان کو بسم کر دوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بنایا اب خدا ہو دے موسیٰ سے یہ بات کر دے اسے کہتے ہیں کہ تھیری وجہ سے میں ان کا لحاظ کرتا تو ہم انہیں چھوڑ دے تو ہم ان کی شفایت کرنا بند کر دے تو ہم ان کے لنگے اور زاری کرنا بند کر دے میں ان کو خلاق کر دوں گا اور ساتھ ہی موسیٰ سے یہ بات کرتا ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بنا ایک اور بڑا لیٹر بنا ہوگا تو چرواہا ہی رہے گا لیکن میں تجھے نیا اللہ آتا ہاتھ کر دوں گا میں نیا اللہ کی دلہ پانیس کے دے دوں گا تو بس ان کے لئے شفایت کرنا پان کھل دیں تو عزیزو چرواہے کی شفایت جو ہے وہ خدا سنتا ہے وہ پھر لوگوں کو تباہیس سے بچاتا ہے کیونکہ چرواہے اس کی حضوری میں شفایت کرتے ہیں چرواہے اپنے لوگوں کے رخموں میں پھڑے بچاتے ہیں چرواہے گتلوں پر جھک چاہ رہے ہیں باکہ وہ خدا کے ارادہ کو تب دیگی کرتے ہیں بڑی افراد کی شفاہے کی بچاتے ہیں اسے کہا کہ شفایت پان کھل دے بڑی قوم بناوں گا اس قوم سے بڑی قوم تجھے دوں گا اور وہ قوم دوں گا جو تیری بات آپ کو مانے گی دوبارہ ایسی قوم نہیں دوں گا جو سرپیشی کریں لیکن آگے بڑی قوم سکتا ہے کہ آرمیات میں نے کہا تب موسیٰ نے خدا مند تک نے خدا کیا کے منت کر کے کہا اے خدا مند کیوں تیرا بسم پکنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو تو قوتِ عزیب اور تستے کمی سے بل کے مستر سے نکال کر اللہ حافظ موسیٰ لوگ یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے گیا تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئے سبیر پھر سے فراغ کر دے اور آگے پھر موسیٰ کہتا ہے کہ تُو اپنے قسم سے ماز رہا اور اس برائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دے تو اپنے بندوں ابنہ حام اور اسحاق اور یقوع کو یاد کر جن سے تُو نے اپنی ہی قسم کھا کر لے کہا تھا کہ میں تکھاری نسل کو آسمان کے دانوں کی معلوم بڑھا ہوں گا اور یہ سارا ملک جس سے میں نے سکر کیا ہے تکھاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ صدا اس کے معلوم رہیں تب برائی نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا حالیلویہ حالیلویہ چھوڑا ملسا کی کہنے کی چرواہ کی چرواہ پھر بھی شفایت کرتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے خلطی کی میں نیچے جا کر دیکھتا ہوں میں کیا کیا ہے لیکن اب اسے پتہ نہیں کہ نیچے کتنا فساد پر پا گیا لکھا ہے کہ لوگ رکس کر رہے ہیں دیوانہ باروں نہچ رہے ہیں وہ کچھی سے جون رہے ہیں کیونکہ ان کو ایک دیوتا مل گیا ہے جو ان کو ملکے مصر سے نکال کر لیا ہے موسیٰ تو نہیں پتا خدا کو بتا ہے لیکن پھر بھی یہ مہین پر چھوڑ جاتا ہے وہ اس کو نہیں پتا ہوں نے کیا گناہ کیا ہے لیکن یہ خدا کو اس کی شفت تھیار کرواتا ہے خدا کو کہتا ہے قرآن تُو بڑا خدا ہے تُو ان کو ملکے مصر سے نکال کر لیا ہے وہ مصری جن کے پیلوٹوں کو دھونے ہوایا ہے وہ مصری جن پر دھونے آپ سے نادمی ہے وہ یہ کیوں کہنے پائے کہ تُو ان کو خلافی کے گھر سے نسا دیں گے لے کر نہیں کہا قرآن مجھے اپنی بڑی قوم نہیں چاہیے مجھے کوئی نیا کرنا نہیں چاہیے مجھے تیرا نام کی بیارت ہے مجھے اس بڑے نام کی بیارت ہے جس کی وجہ سے مصری تری تکفیر کریں گے اور کہیں گے کہ ان کا خدا ان کو اس ملک تن نہیں پچھا سکا تیس کے اس نے ان کو پہاڑا میں ہی مان کچھا عزیزو آگے چھل کے یہ بڑا واقعہ بیرام پڑے تو زیادہ ٹائم ہوگا آگے چھل کے موسیٰ جب نیچے آتا ہے تو یہ شروع سے کہتا ہے کہ یہ بڑے دوانے کی آواز آ رہی ہے اور موسیٰ جب نیچے جاتا ہے تو وہ حروم کے پاس ہے اس کا کہل جو ہے وہ لوگوں پر نہیں بڑھتا ہے بلکہ وہ حروم کے پاس جاتا ہے وہ اس رواحے کے پاس جاتا ہے جس کو موسیٰ کرتی دیا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے تجھے کیا تکلیف دیا کہ تُنہے اتنا بڑا نقصان کیا ہے تُنہے کیوں ان کو تکلیف میں ڈالا ہے تُنہے کیوں ان کو مصلی کیا ہے تُنہے کیوں ان کی زدگیوں کو بہت حوالہ سے دیا ہے تُنہے کیوں ان کے ساتھ اتنا بڑا مصلی کیا ہے کہنے والا بھی چرواہا ہے اور سننے والا بھی چرواہا ہے یہ چرواہا اپنے لوگوں کے رکھنا میں کھڑا ہو گیا ہے اور دوسرا چرواہا انٹوں موت کے حوالے دیتا ہے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ آپ نے قدا سے دعا کرتا ہے اور قدا جو ہے روح اور ان کو دعا کرتا ہے لیکن بات دو چرواہوں کی ہوئی یہ چرواہا اپنے لوگوں کے لیے اپنی جانتردنے کے لیے تیار ہے آگی لکھا ہے کہ موسیٰ آپ خدا سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم کو مارنا ہی چاہتا ہے تو میرا نام جو ہے وہ کتابِ غیاء سے بکھانے حال کیرئے لوگوں کے نام کتابِ غیاء میں نہیں لکھے تو پھر میں بھی اپنا نام کتاب کے غیاء میں لکھوانا نہیں چاہتا اور دوسرا چرواہا ہے وہ ان کے در سے ان کو موت کے حوالہ کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ دوسرا حکم ہے وہ ان حکموں کی تعمیر نہیں کرتا اور اپنے لوگوں کو اپنے حتم سے موت کے حوالہ جواہوں کا فرق آپ نے دیکھنا ہے دونوں ایک سار رہے ہیں ایک خدا دوسر اس کا نبی ہے دونوں فراؤں کے پاس جاتے رہے ہیں دونوں نے فراؤں کا قابلہ کیا ہے دونوں خدا کی آواز کو سنتے رہے ہیں دونوں کے وسیلہ سے خدا نے بڑے بڑے کام کیا ہے ایک کی سوچ دیکھئے اور دوسری کی سوچ دیکھئے ہیں ایک اپنی جان رکھ دینے کے لیے دیار ہے اور دوسرے اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے اور موسیٰ جیسا میں نے کہا کہ وہ آخر حروم سے یہ پوچھتا ہے موسیٰ نے حروم سے کہا کہ لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا جو تمہیں ان کو کتنے بڑے گناہ میں خرصا رہا ایک سوال پوچھتا ہے اس سوال میں چھپا رہا تھا ہمیں محسوس کرسے اپنی پیروں کے لیے تھے اسے پوچھتا ہے کہ کیوں ان کو اتنے بڑے گناہ میں خرصا رہا اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں اس ناقصہ موت کی صورت میں اس کی بیڑوں کے لیے تھے اس کے لوگوں کے لیے تھے یہ پوچھتا ہے کرنے والا چھپا ہے یہ شریعت سے کھوڑ دیں والا چھپا ہے اور ہم نے بھی پترس کے دوسرے خط میں دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی ایسے چھپا رہا ہم کرسی کے لیے تھے چھپے قدیوں کرسی کے لیے تھے جو خدا کی قرام میں عویزش کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے خلقات کے شروع سے نہیں قرار چھپا تک سب کچھ کیسا آگے چاہتے ہیں وہ نے موت کے حوالہ کرتے ہیں وہ نے سوچے سمجھے برائی کے حوالہ کرتے ہیں وہ نے سوچے سمجھے جناہ میں گزا تھے یہ چھپا تھا موسیٰ ہے اسے خدا نے چھکا اس لیے کہ اپنے لوگوں کو اولاقے سے چھکا کر اساقی میں لے کر جائے مصر سے نکال کر ملک کے قرآن میں لے کر جائے جہاں پر دوپ اور شکت کی رہے گئی ہے اور لیل کے آگے آگے چلتا ایک کو محنصرِ محسن تک لے کر جائے اپنی جان کی برواہی اپنی جان کتابِ حیالہ میں سے اپنا نہ صرف دنیا کی جہاں نہیں بلکہ ہمیشہ کی ذریعی دوری خیالتا ہوں اس لیے اپنے بیڑوں کے لیے یہ چاہتا ہے یہ سب تم سینے والا جائے دیکھیں اپنی بیڑوں پر آنچ بھی میں نہیں پس یہ تو آنچ کی سیاہوں کو ایسی جناہوں کو سکتا ہے جو خدا کی قرآن کی قدر پر جو خدا کی قرآن کی قرآن کی قرآن کی جائے اپنی جائے اپنی جائے یسو مسیم اس میرے اپنی جائے اپنی جائے اپنی جائے مہدہ میں اس مقدس یوہنہ اور اسی طرح کی اچھیل ہے اور اس کے دسویں وقت سے میں آپ کے ساتھ میں پڑھنا شروع کروں گا اور خدا ان کے قرآن میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا کہ جو کوری دروازہ سے بیڑ کھانا بتاقی نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور بنا بھی نہیں لیکن جو دروازہ سے ناکر ہوتا اس کے لئے دروازہ کھول دیتا اور بیڑے اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بیڑوں کو نام کانا کلا کر واہر لے جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں گیار نہیں آئے تو اسی باب کی ہم پڑھ وہاں پڑھیں اس سنسی یہ فرماتے ہیں اچھا چروہ بولیے میرے پیچھے یہ سنسی کیا فرماتے ہیں اچھا چروہ بولیے میرے پیچھے یہ سنسی کیا فرماتے ہیں بالیلویہ اچھا چروہ کیا کہتا ہے اچھا چروہ پیڑوں کے لئے اپنی جان ہے ہم نے دیکھا ہے اچھا چروہ بھی موسیقی یہاں پڑھے لاؤنگیسوس کے مجھے ہیں اچھا چروہ کیا کرتا ہے اپنی بیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہے اب دوسرے کا بھی سنجھے مزدور جو نچے وہاں آنا بیڑوں کا مالی بیڑیوں کو آتے دیکھ کر بیڑوں کو چھوڑ کر باہت جاتا ہے اور بیڑیاں ان کو پکڑتا اور پراغندہ کرتا ہے وہ اس لئے باہت چاہتا ہے کہ مزدور ہے اس کو بیڑوں کی فکر نہیں اچھا چروہا میں ہوں ٹھیکنہ آگے چھوڑ کے خدا مجھے سنجھے ثابت کیا کہ وہ اپنی بیڑوں کیلئے اپنی جان ہے وہ جب انہیں پریشانی کی حالت میں دیکھتا ہے جب گناہ ہوتا زندگی کے انہیں دیکھتا ہے تو وہ بھی سلیل پر چڑھ گئے اپنے جان دیتا ہے موسیٰ کی زندگی کے انہیں دوبار نہیں آئی کیونکہ ہم بارہ آئے سنچکے ہیں کہ موسیٰ کامل نہیں تھا کامل صرف اور صرف میرا اور آپ کا یسو زندہ خدا کا بیٹا گناہ سے بھی اپر رہا زندگی کے انہیں دیکھتا ہے اللہ علیہویہ اللہ علیہویہ اس لیے وہ اپنی اچھونا دیتا ہے کہتا اچھا چھا وہاں میں ہوں اور اچھا چھا وہاں اپنی بیڑوں کے لیے اپنی جان ہم یسو کی زندگی اور اونسا کی زندگی کو بدھتے رہنے تو یسو بھی آسوان سے جترا تاکہ اپنے لوگوں کو غلامی سے چھوڑا کر اس نئے یرشن کے در لے جائے جہاں دور اور شہر کی نیرے پہتی ہے جہاں کی سڑکیں سونے سے پریگ ہوئی ہیں جہاں پر لگام دور تکلیف کا کوئی مقصب رہی ہے جہاں اور اور آلہ رہی ہے جہاں بو اور فلاش نہیں ہے جہاں تنگی اور دلوت نہیں ہے جہاں روشن کی حاجت نہیں ہے کیونکہ بڑا اس شہر کا چناہ ہے اللہ رہی ہے جہاں موسیٰ کی طرح ہمیں اس ملک میں لے کر چھانے کے لئے آ رہا ہے اور اس نے بڑی کیمہ چکائی ہے اور پھر ہمیں چھوڑا کر ہمیں ازاد کر ایک نیا کام کرنے کے لئے جاتا ہے مقدس شہنہ کی دین کے اندر ہی لکھا ہے کہ دیکھو میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کرو اور میرے باپ کے گھر میں بہت سے بغان ہے اگر نہ ہوتے تو میں تم سے یہ چھوڑا موسیٰ کی طرح آیا ہے گناہی سے چھوڑا لیا اور لیپ کر رہا ہے نئے گھر کی طرف آسکانی یروشریت کی طرف موسیٰ سے بڑھ کر کام کر دیا ہے اپنی چاند صلیب پر پرمار کر دی ہے اس نے کپڑوں کی بڑا پرداشتی ہے سر پر اس نے کپڑوں کا تاج پہن لیا ہے لہو لہا لکھا ہے لہو کی ادلیت چاری کر دی ہے باتوں پہنے کی تکوانی ہے گلتا ہے گلتا ہے گلتا ہے گلتا ہے اس وجہ سے تو اٹھائے ہوئے میرے گاہ پر گناہ کو اٹھائے ہوئے پھر سے چھتا ہے اور کلوری اس صلیب پر پہنچ کر زدہ کا اشتاہ دینا کچھا دیتا ہے اور ایکا ہے کیا ہو پردی میں نہیں ہے ہمارے کی لیے کر دیتا ہے چون محبت سے پہنچ کر دیتا ہے یاییییییییییئی گلتا ہے کلتھر چھلا کر اُسرے ہاتی پرشہت میں لیے کر دیتا ہے اللہرہو یا صاحب سے پکڑوں کے بہتنی بچھاں 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 آسمان پر مہدود بات کے لئے جانتا ہے کہ اپنی گریر سے آتے ہیں اپنی پیروں کے لئے اپنے لوگوں کے لئے جب آتے ہیں جب جاتا ہے تو پتر سے پیدا جاتا ہے پتر سے پیدا جاتا ہے پتر سے پیدا جاتا ہے اور حرور کی طرح آج ہے اور انہیں کہا کہ جان بھی میں نے دینی ہے جگہ بھی میں نے دینی ہے لیکن بھی میں نے جانا ہے قیمت بھی میں جگا چکا ہوں اختیار بھی تمہیں سارے لئے لئے ہیں بس اس محبود وقت کے لئے ہیں میری پہلی آمد اور دوسری آمد کے بیچ میں جو وقت ہے اس وقت کے لئے ان پیڑوں کی رفاہی جاتا ہے ان کو پیڑیوں سے بچا لینا ان کو تمہارا ہونے لینا ان کی روشوں پر لار کرنا اور کہا جاتا ہے کہ جتنا ہم چرواہی کی قریب رہتے ہیں یا پیڑیں جتنا چرواہی کی قریب رہتی ہیں اتنی ہی محبود رہتے ہیں جب وہ چرواہی سے دور چلی جاتی ہیں تو وہ پیڑ کے لئے رہتے ہیں اور اکثر موویز کے اندر میں نے دیکھا ہے کمسین خدا ان کی کلام میں دیکھئی پھر اب ایک پیڑ کھوتی ہے تو وہ جو چرواہی ہے اسے بہو دیکھنے کی جاتا ہے اگر آپ اس کو موویی کے فارم میں دیکھنا ہے تو اس بہویی میں نے دیکھنا ہے وہ بیڑ جو ہے وہ اپنے گلہ سے جدار ہوتی ہے اور پہاڑوں کے اندر اور تریوں کو اگو پتلتی بھی گھن چکتا ہے چرواہی کو جب پتا چکتا ہے وہ اس کی تلاش میں دیکھنا ہوتا ہے وہ جب پہاڑوں کے پر جاتا ہے تو بڑے بڑے پیسنوں سے گل پڑتا ہے وہ جب ندیوں کے اندر سے جاتا ہے تو گرتے پڑتے اس کو بڑی چوٹے لگتیا ہے موہ کی پیلے لگتا ہے لیکن وہ وہاں بچ تلاش کو پہلنے کرتا ہے کسی لہو نا ہے کاتے اس کے بدن کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ پچھروں کے اندر گرتا پڑتا ہے لیکن بیڑ کی تلاش بھی بھی جانتی ہے اور پھر میں اس ویڈیو کے اندر ہی دیکھتا ہوں کہ آخر اس بیڑ کو اسے اپنے کندوں پڑتا ہے اپنا رہو پہ رہا ہے لیکن اس کی کیچر ہوتا رہا ہوتا ہے اپنے جسم کے اندر کانٹے چھپے ہوتے ہیں لیکن اس بیڑ کی کانٹوں کو نہیں دارا اور اسے اپنے کندوں پر اکھاتا اور واپسی کا سفر اور بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ جاتے ہوئے تو وہ اکیلا جا رہا تھا لیکن آتے ہوئے وہ تھپا ہے وہ پیوٹا ہے زخموں سے چور ہے اور اوپر سے اس بیڑ کا مصر بھی اس کے کندوں کے اوپر اسے کندوں پر اس مشکل زفر میں سے گزرتا اور جب واپس آتا ہے تو بیڑ کو ڈانٹتا نہیں کہ تو کہاں چلی گئی تھی کیوں گئی تھی اسے اپنے غلالائی فکس سے لگ کر جاتا اس کے لئے بڑی خوشی مناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تھوئی خوئی تھی دیکھو میرے تھوئی خوئی بیڑ مجھے پیل گئی تھی پہلے جب ایٹی نائم رہ گئے تھے اور دمارہ سے سو گئے وہ پھر سخموں کی پرواہ کی وہ فکر نہیں کرتا بطی ساتھ میں بارکھیں پر یہ لکھائے کہ بہت سے بہت سے چباہی ایسے ہوں جو بیڑ کی خال کے اندر بھیڑ گئے جو نسل تو بیڑ آئیں گی لیکن اپنے باطن میں وہ بھار مہوانے میں بھیڑ گئے پھر دکھا کہ پہچھا ہوگی کیسے تم ان کے پھلوں سے پہچھا اچھے چرواہوں کے اپنے خل برے چرواہوں کے اپنے خل ہم نے دیکھا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے نوح کی صدقی کے بارے میں دیکھ سکھا نوح کو بطورے چرواہ دیکھیں دعوت کو بطورے چرواہ دیکھیں سو کیا لکھا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے کو اچھے چرواہوں کو اچھے پھلوں سے اور برے چرواہوں کو عزیزوں کو میں نے چرواہوں کی بات کیا لیکن بیڑیوں کو کھلی سیاہ کو یعنی مجھے اور آپ کو بھی آج اچھے چرواہوں کو چھپنے اور ان کی طرف دیکھنے کی سکتے ہیں جیسے ہم نے بھی پہلے کہا کہ چرواہ جب اس کی بھی بیڑھ ہوتی ہے نا تو انتہائی تطریف کے عمل میں سے بزر آگئے تھے جیسے ہم نے موسیٰ کی صدیقی سے دیکھا کہ چرواہیں اور رخنام کی اندر کی رہی ہیں اور واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تباہ کے ارادہ کو اور وہ رکھ کر رکھ دے وہ اپنی بیڑوں کو رقصان پہنچنے نہیں تھے وہ ہر حد تک جاتے ہیں حمد تک زمین بھی بہت کیا ہر حسانی بہت افتی بہت کو بھی قبول کرنے کے لئے دیانتی تو ان آخری دیوں میں کلیسیہ کو اچھے چرواہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اچھے چرواہوں کے ساتھ کھڑا رہنے کی ضرورت ہے اچھے چرواہوں کے ساتھ مفاتار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو بھی اچھے چرواہیں نہیں ہیں جو پوری چرواہیں ہیں جن کے پھل ہمیں پتا ہے کہ وہ خدا کی کلام کے در امیز ہشکتے ہیں وہ اس کی بیڑوں کو نقصان پلچھاتے ہیں وہ نظر تو ان کے سجاتے ہیں لیکن وہ پھارتے والے پیٹھے ہیں وہ تو خدا کی پلیسیہ کو تقصیب کرتے ہیں ان کو کھیچتے ہیں وہ اچھی جگہ سرکال پر دوسری جگہ ہلنے کے دچھانے کی پوشی شکتے ہیں بکندرس پترس کی جو پت کی ہم نے تلاوت کی دوسرے تیسری آئے اگر ہم دوسرا باب اس لپڑے تو وہاں پر جو ہے ہمیں ان چروانوں ان چھوٹے نبیوں کے بارے بھی کھا پھارتے ہیں ان کلاب میں ہمیں زشنہ وہ اپنے نفع کے لیے بیڑوں کو کھینچ دے ہیں وہ اپنے نفع کے لیے ان کو نقصان پھر چاہتے ہیں وہ بڑی اچھے اچھی باتیں بتاتے ہیں وہ کہتا ہے کوئی نہیں جس طرح دنیا کی رنگ لیلوں میں آپ پھوئے میاں پھوئے رہیں وہ پھر کو ان کو یہ بتاتا ہے دادا پھڑ دادا اور ان کے جو دادا تھے آپ ان کے تاریخ نکال کر دیکھیں دنیا ایسے بھی چھتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اب جیسے خوش ہے ایسے خوش ہے زمین پر اپنی راہوں کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کے مقالف اچھے چروہے کے ورادی کرتے ہیں کہ کلاب کی قلیسیہ اپس میں جڑی رہے کلاہوں سر توبہ کر لو کیونکہ آسواہ کی بادشاہی قریب آگئی ہے حالات پر اچھے سے بھی ہیں لیکن اگر آپ کھولی آنکھوں سے دیکھو تو ہر لمحہ قرآن یسو مزیدی کہیں ہوئی باتوں کی طرف بچارہ کر رہا ہے جنگ آج جانی ہے آج طوفان آتے ہیں آج زندر آتے ہیں آج کوم پر کوم چڑھائی کرتی ہیں آج بچال آتے کوئی وزر آتے ہیں سو دیار ہو جاؤ یا سنگا پھوکا جانے والا ہے اور وہ جو بادلوں پر گیا تھا وہ بڑے عشق کے ساتھ باتوں سے بیچھے جانے والا ہے وہ کوئی عدالت کرے گا وہ تمہیں اپنی ہلاکت میں ڈال سکتا ہے اپنے قناہ سے توبہ اچھے چرمہوں کی ضرورت ہے اور ان چرمہوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی ساتھ آج ان چرمہوں کی ضرورت ہے جو اپنے پھیڑوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی زندگیوں کے دعا بھی دینا چونکہ حالات کو بدل دیتے ہیں اور عزیزوں یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے یہ ہمارے لئے بڑے خوشی کی بات ہے کہ جب یہاں پر لوگ آتے اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کا چرمہ ان کے ساتھ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رات کے خلا بہر ہم نے فلو کیا اور جو ہے چرمہ نے اسی وقت ہمارے بات پر آمین کہا اس سے باقی اور خوراں نے ہمیں بہات کر دیا عزیزوں میں بطوری ایڈر یہ بات نہیں کہہ رہا آپ کو کسی گواہی دیتے ہیں میں صرف آتی گواہی میں ہمیں بیٹھ کر میں اپنی طرف سے کچھ نہیں گیا کتنی خوشی کی بات ہے کہ چرمہ آپ کی رہنے میں کرانی تھی چرمہ آپ کی بہت اٹھانے کے لئے اتھیار چرمہ آپ کی اچھی کلامانی کر رہا ہے اس وقت تک جبکہ یہ سو جسی آپ کو لینے نہیں کیا تھا چرمہ ہی کیونکہ جیسا میں نے کہا لے کہ جتنا ہم چرمہے کے لئے بڑھیں گے اتنا ہم پیٹیوں سے بڑھیں گے چرمہ ہی جت کے لئے بڑھیں گے کیونکہ آپ کا چرمہہ تھی سیاہوں کے اچھے چرمہے آج بھی اس سب سے اچھے چرمہے کے قدموں میں مجھو جائیں اسے بتاتے ہیں کہ ہماری بیڑھ کو اس چیز کی زیادہ سوزیزو ان اخیر دنوں میں اس آخری زمانہ میں پیٹوں کو بھی اچھے چرمہے مجھو جائیں جواب کا اچھا چرمہہ آپ کے ساتھ مجھو سکتا ہے آپ کے صدقی کے اندر گواہی ہیں تو اپنے چرمہے کے ساتھ وفادار نہیں اور وفادار کیسے رہ سکتا ہے جس طرح وہ آپ کے رکھوں کے اندر کڑا گھتا ہے آپ بھی اس کے رکھوں کے اندر رہی ہو سکتا ہے خدا سکھئے خدا تو ہمارے چرمہے کی ہمارے چرمہوں کی حفاظت کر جو اچھے چرمہے تنہیں حویل دیئے ہیں ان کی خدمت کو کس حل دے میں خدا حضروں کی شخص سے پچھا کر میں خود لگے نہیں نہیں لوگوں پر پچھا تاکہ خلاف وہ تیری بینوں کو تیار کر سکے کیا قواہ آنس سے آئے تو تیری سالی بھی پیڑے ان کے وسیرہ سے میرے ساتھ پھر کر سکتا ہے صرف نوہے کرے گا اپنے چرمہوں کیلئے شفایت اپنے شخصی دعاوں کے اندر اپنے چرمہوں کے اندر چرمہوں کو لگے سویل دعاوں کو نفسست سکتا sur اندر خدمت سب سے مشکل ہے کیونکہ ان کے اوپن سمیت آنی ہے ہر ایک پیڑ کا حساب ان سے دیا جانا ہے جیسے کنسا نے آکے ہر ان سے کہا کہ لوگوں نے تیرا کیا نقصان کیا اسی طرح خدا نے سوچ روان سے یہ پوچھتے کہ بیڑوں نے تُبھارا ہے اور بیڑوں سے بھی پوچھتے کہ اگر تمہیں اچھا چرواحہ دیا تھا تو تمہیں اس کی قدر کی نہیں تو کیوں اس کے پاس مضمو نہیں رہی تو کیوں اس سے دور چلے یہ آخری ہوتے ہیں یہ تیاری ہوتے ہیں اکل مند تو آریاں بن چاہیے اب کوئی بھی لحظی اللہ کا جارے گا اب کسی بھی لحظی اللہ سے خدا مجھے یسو آنی ہے سو اپنے امان کو مضبوط کیجئے اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہیں اپنے چرواحہ سے لکھتے رہیں اس سے بوچھتے رہیں کہ اپنے چرواحہ مجھے بتا کہ آخری دنوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں ان سے کس طرح ان پر میں قارب آسکتا اسے کہیے چرواحہ سے کہے کہ ہماری شفاحت کر کے مغادہ امان چھانتا ہے ہماری شفاحت کر کہ ہم بعض دنوں پر اُڑ کر یسو پر سکتا ہے اور اسے تو آخری بات کہ جب ہم نے دیکھا کہ پوستا شفاحت کرتا خدا کیا تبدلن گا خطرین بات کروں گا کہ آج بھی چرواحہ شفاحت کریں گے تو خدا من جب کیلت آپ کی چکمیں کو بہال کرے گا اور آپ کو آسمانی نسان کو بھی در چاہے خدا من آج شکل آپ کے بسیلہ سے ہم سب رکھتے رہیں ایسی بھائیو اب وہاں کو بھائیو پر پر قسم پر کر دیں گے ترفیر پر جانبا آئیے اپنے ہاتھ خدامت کی چرواحہ کی طرف بڑھا دیجئے اب دیانا ہاتھ شروعہی کا در پر ایسی بھائیو اور یہ خدا سے اچھے چنانے کی نشکر قدران کیجئے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کا سکھایا ہوا یا پاسٹر صاحب کے کہنے پر یہ نہیں کہہ رہا بلکہ میں نے جو بھی بات کی ہے خدا کے کلاب کے اندر سے کی ہے کوئی بات اپنی درم سے نہیں کی تو عزیزو آئیے اپنے چنانے کی قدر کیجئے اور یہ شکر قدرانی کرنا شروع کیجئے جو آپ کے خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جو آپ کے بیماریوں میں آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے جو آپ بیناچاریوں میں آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے یہی جناہا ہے جو آپ کو آسمانی گاموں میں لے کر جانے کے لئے آپ نے نکالی کرتا ہے آپ نے نکالی کرتا ہے آپ کے آگے آگے چھتا آئیے دیانے ہاتھ بڑھائیے اور گناہ Tran output موسیقی موسیقی موسیقی